اسلام علیکم یو ای نے جو ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے موسک کو اوپن کر دیا ہے پریئرز کے لیے لیکن اس کے پاوچو جو ہے وہ یو ای نے اعلان کیا ہے کہ عید کی جو سپیشل پریئرز ہوتی ہیں وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں گے وہ مسجد میں ادا نہیں ہوگی صرف اور صرف جو ہے وہ اس کی جو تکبیریں ہوتی ہیں عید کی وہ جو ہے وہ مائک پہ سنائی جائیں گی اور جتنی بھی جو عید کی نماز ہے وہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں گے وہ جو ہے وہ مسجد میں ادا نہیں ہوگی اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہر اسٹیٹ کی یو ای نے اناؤنس کر دی ہے تو آپ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کے مطابق جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں ہی عید کی پریئر ادا کریں تو سب سے پہلے ہم ال این کے بارے میں بتائیں گے ال این میں جو ہے وہ چھ بچ کے ایک منٹ پہ جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد دبائی میں جو ہے وہ چھ بچ کے تین منٹ پہ نماز ادا کی جائے گی شارجہ جو ہے اس میں چھ بچ کے دو منٹ پہ نماز ادا کی جائے گی اجمان جو ہے اس میں چھ بچ کے دو منٹ پہ نماز ادا کی جائے گی اوم الکوین میں چھ بچ کے ایک منٹ پہ نماز ادا کی جائے گی رئیس الخائمہ میں پانچ بچ کے انسٹھ منٹ پہ نماز ادا کی جائے گی یعنی فائی ففٹی نائن پہ اید کی نماز ادا کی جائے گی اور فجیرہ میں 558 پہ عید کی نماز ادا کی جائے گی اور ابو زیبی میں عید کی نماز 6 بچ کے 7 منٹ پہ ادا کی جائے گی اور ساتھ ہی حکومت نے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ عید الازا کے دوران کسی بھی قسم کی تقریب سے گریز کریں اور اگر کہیں بھی ایسا ہوا تو ان تمام لوگوں پر دس ہزار درہم کا جرمانہ کیا جائے گا یعنی کہ جتنی بھی تقریبات ہیں ان سے پرہیس کرنے کا حکومت نے کہا ہے کہ کوئی بھی گیترنگ نہ کریں اور گیترنگ اگر کسی نے کی تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ فائن لگے گا دس ہزار درہم